SNA Associates پاکستان کی بہترین لاؤ فرم ہے جو پاکستان کے معروف قانوندان شہباز مرتضی انساری ایڈوکیٹ ہائی کوٹ و فیڈرل شریعت کوٹ کی رہنمائی میں سارے پاکستان میں فیملی کیسز، پروپرٹی کیسز اور چیک کیسز میں بہترین سروسز فراہم کرتی ہے SNA Law Associates کوٹ میریج، آن لائن کوٹ میریج کے علاوہ طلاق، نادرہ طلاق سرٹیفکٹ، میریج سرٹیفکٹ کے بابت بھی بہترین سروسز فراہم کرتی ہے SNA Law Associates کے مین آفیس ملتان میں مس رزوانہ ایوب ایڈوکیٹ ہائی کوٹ، چودری عاصف کریم سندو ایڈوکیٹ ہائی کوٹ، مس مہوش رابیہ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اور مس افشا ایڈوکیٹ ہائی کوٹ شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی قابل وکیل SNA Law Associates کے پینل میں شامل ہیں مزید دنیا بھر کے پاکستانی اپنے قانونی مسائل کے بابت شام سات سے نو کے درمیان شہباز مرتضی انساری ایڈوکیٹ ہائی کوٹ کے واتس ایپ نمبر 03336181901 پر فری مشورہ کر سکتے ہیں آپ کا اعتماد ہی ہمارا فخر ہے محترم ناظرین اسلام علیکم شہباز مرتضی انساری ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں آج میرا جو لیکچر ہے وہ میرے ہی ایک مقدمے سے متعلق ہے جس میں میں مستقیصہ کی طرف سے وکیل تھا اور یہ مقدمہ تھا سیکنڈ میریج ویداؤٹ پرمیشن پولی گیمی کا جو مقدمہ تھا اور اس میں جائش صاحب نے ملزم کو میکسیمم پنشمنٹ ایک سال جیل پانچ لاکھ جرمانہ اور دو لاکھ رپے ہرجانہ مستقیصہ کو ادا کرنے کا حکم دیا یہ شاید اب تک کی پاکستانی تاریخ میں کسی بھی عدالت کی جانب سے دوسری شادی کرنے والے ملزم کو دی جانے والی سخت ترین سزا ہے سو آج میں اپنے اس کیس کا حوال بتاؤں گا مقدمے کے حکارک بھی بتاؤں گا اور عدالت کے فیصلے کے قانونی پہلو کو بھی ڈسکس کروں گا تو آپ نے یہ میرا لیکچر سننا ہے اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کو ڈسکس کروں گا کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ قانون خلاف شریعت ہے تو اس بات کو بھی آج میں پوائنٹ کروں گا اس سے پہلے بھی میرے سیکنڈ میریج کی ایشو پر آپ مختلف ویڈیو لیکچر دیکھ چکے ہیں لیکن یہ لیکچر ان سے تھوڑا مختلف ہے اس میں میں ایک مقدمے کا حوال دوں گا جس کا پرسوں ہی فیصلہ ہوا ہے 21 ستمبر 2020 کو تو آپ نے یہ میرے لیکچر مکمل دیکھنا ہے اور سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنی سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو میری ویڈیوز ملتی رہیں یہ مقدمہ تھا حافظہ سادیہ سعید بنام عبدالمنان اس میں جو ملزم ہے وہ ایک سرکاری ملازم ہے اور ایک اچھے عوضے پہ تھا اور اس نے مستقیصہ سے جو شادی کی تھی وہ چوبیس گیارہ دوہزرہ اٹھارہ کو کی تھی اور اس کے بعد اس نے جب دوسری شادی کی تو وہ اس نے کی ستائیس بارہ اٹھارہ کو یعنی صرف ایک ماہ اور تین دن بعد یعنی پہلی شادی کے صرف ایک ماہ اور تین دن بعد ملزم نے دوسری شادی کی اور اس شادی کے لیے اس نے جو قانون میں ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے دفعہ چھے مسلم فیملی لاز آرڈینٹس انو سے ایک سٹھ اس کے مطابق اس نے متعلقہ یونین کونسل سے کوئی اجازت نامہ بھی حاصل نہیں کیا سو یہ کبھیل والا میں یہ مقدمہ چلا اور اس میں جو مستغیصہ تھی اس نے اپنی شادیت میں بیان کروایا اپنا بیان کروایا اس کے گواہوں کے بیان ہوئے دستاویدی شادیت میں اس نے اپنا نکانامہ پیش کیا اس نے ملزم کا دوسرا نکانامہ پیش کیا جو اس نے ویکمہ تین دن بعد اس نے کیا تھا اور دیگر جو ضروری ایویڈنس تھی اس کیسے میں وہ پیش کی اور ایک اہم بات میں بتانا چاہوں گا کہ اس کیس میں ملزم مستغیصہ جو تھی انہوں نے اپنا وکیل مقرر کیا اس کیس کو لڑنے کے لیے اب یہ کیس زیر سماعت تھا کہ اسی دوران اسلامی نظریات کی کونسل کی ایک فائنڈنگ آگئی جس میں انہوں نے سفارشات پیش کی اور اس میں انہوں نے قرار دیا کہ یہ قانون جو ہے اس کو ختم کر کے چار شادیوں کی اسلام میں اجازت ہے اور اس قانون کو ختم ہونا چاہیے یہ سفارشات انہوں نے پیش کی اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر وہ چینلز پر یہ بات بیان کرنی شروع کر دی کہ شاید یہ قانون ختم ہو گیا ہے اور اس کو دائمی طور پر خلافی شریف قرار دے دیا گیا ہے اور یہ قانون شاید ختم ہو گیا ہے جس کے بعد میرا ایک ویڈیو لیکچر جاری ہوا اور اس قانون سے ٹائٹل یہی تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے چار شادیوں کے لیے چار شادیوں کو جائز قرار دے دیا اور کیا اب ملزم جو ہیں وہ بچ جائیں گے سزا سے یا کیا اب سزا کا قانون ختم ہو گیا ہے وہ میرا لیکچر جاری ہوا اس میں میں نے واضح طور پر مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا اور یہ اپنی فائنڈنگ دی کہ بتایا کہ قانون اب بھی موجود ہے اور چار شادیوں اور جو قانون اب بھی موجود لہذا اب بھی جو لوگ شادی کریں گے ان کو سزا ہوگی اس میں میں نے مقصر میں بتاتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا صرف سفارشات بیج کر سکتی ہے آگے قومی اسمبلی کا کام ہے ان سفارشات کی بنا پر آگے قانون سازی کریں نہ کریں یا کریں تو پھر اس کے بعد وہ بل پاس ہوگا وہ چیننٹ میں جائے گا وہاں سے پاس ہوگا تب اس کا قانون کی شکل حاصل ہو سکتی ہے ادروائز وہ اس محض سفارشات کی حتی کی معاملہ رہی آتا ہے ہاں آئین کی آرٹیکل دو سو چار ڈی کے تحت یہ فیڈلی شریعت کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو خلاف شریعت قرار دے سکتی ہے لیکن فیڈلی شریعت کورٹ سال دو ہزار میں اسی قانون کو شریعت کے مطابق قرار دے چکی ہے اور اس کے بعد دو ہزار سترہ میں سپریم کورٹ جو ہے اسی قانون کو شریعت کے مطابق نا صرف قرار دے چکی ہے بلکہ ملزم کو دی جانے والی سزا کو بھی سپریم کورٹ نے برقرار رکھا تھا اس کیس میں ملزم کو ایک ماہ جیل کی سزا سنائی گئی تھی اور جرمانہ اس میں کیا گیا تھا اور یہ کیوں فائنڈنگ دے گئی تھی میں اس لیکچر کے بعد میں ڈسکس کروں گا سو میرے اس لیکچر کے بعد یہ ضروری تھا کہ یہ اس کیس میں عدالت میرٹ پر فیصلہ کرتی اور کیوں تاکہ اس جو ایک تاثر تھا کہ شاید یہ سزا ختم ہو چکی ہے وہ تاثر کلیر ہونا ضروری تھا اس کیس میں جب مستقیسہ کی شادت مکمل ہو گئی تو ملزم نے تین سو بیالیس کا بیان ہوتا ہے ملزم کا یہ بیان اس لیے ہر فوجداری کیس میں کر رہا جاتا ہے تاکہ ملزم کو بتایا جا سکے کہ آپ کے حلاف یہ شادت آئی ہے اور آپ کا اس پہ کیا موقف ہے ملزم نے اپنے تین سو بیالیس کے بیان میں یہ موقف لیا کہ اس نے پہلی شادی حافظہ سادیہ سعید سے کی اس سے اس کے انقاب بھی قائم ہے اور اس نے اپنی دوسری شادی بھی تسلیم کی اس نے موقف یہ لیا کہ اس کی بیوی حافظہ سادیہ سعید نے اسے زبانی طور پر دوسری شادی کی اجازت دی تھی اس لیے اس نے دوسری شادی کی جبکہ تین سو بیالیس کے بیان میں ایک سوال ملزم کی جاتا ہے کہ کیا آپ اپنے موقف کی تائید میں تین سو چالیس سب سیکشن دو کے تحت حلفن بیان دیں گے کوٹ میں آ کر تو اس نے اسے انکار کیا یہ تین سو چالیس دو کا بیان کیا ہوتا ہے وہ مطلبہ وزازے کر دوں کہ تین سو بیالیس کے سب میں جو سوال ملزم کی جاتے ہیں ملزم اس میں کوئی بھی جواب دے سکتا ہے وہ ملزم کو ازادی ہے اور ملزم پر ان جوابات کی بابت جرہ نہیں ہو سکتی لیکن ملزم اگر حلفن بیان تین سو چالیس سب سیکشن دو کے تحت دے گا اپنے موقف کی تائید میں پھر اس تغاثہ اس پر جرہ بھی کر سکتا ہے لہذا ملزم نے خود کو تین سو چالیس دو کے بیان سے بچایا اور اس نے اس کیس میں وہ بیان دینے سے انکار کیا تاہم اس نے کچھ جو میسجز کے سکرین شورٹس عدالت میں اپنے ڈیفینز میں پیش کیے جس میں اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو اس کی پہلی بیوی ہے اس نے اسے اجازت دی تھی یہ ملزم کا ڈیفینز تھا میکسیمم مطلب اس کیس میں ملزم پہلی بیوی شادی پہلی شادی بھی تسلیم کر رہا تھا دوسری شادی بھی تسلیم کر رہا تھا اور یہ بھی بات تسلیم کر رہا تھا کہ اس نے چیرمن یونین کونسل سے قانون کے مطابق کوئی اجازت نامہ حاصل نہیں کیا اس کا میکسیمم جو موقف تھا یا ڈیفینز تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اس کی بیوی نے میسجز میں ویٹس اپ میسجز میں اس کو اجازت دی تھی اور اس لیے اس نے شادی کی تھی سو پہلے تو یہ مین پوائنٹ تھا جس پر میری عدالت میں جس پر میں نے بیعث کی تھی اور وہ جو گراؤنڈز میں نے وہاں لیے تھے وہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں میرے سب سے پہلا جو کیونکہ اس کیس میں ہماری عدد تک یہ ثابت تھا اب جو برڈن تھا وہ شفٹ ملزم پر ہو گیا تھا کہ وہ ثابت کرتا کہ اس کو اجازت ملی تھی یا پھر اگر اجازت ملی بھی تھی تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کیا اجازت ہو تو اس سے کوئی ملزم کو فائدہ مل سکتا ہے یا ملزم بری ہو سکتا ہے یہ مختلف سوال اہم سوال تھے اس کیس میں جو ادالت نے دیکھنے تھے اس پوائنٹ پر کہ جو میسجلز پیش کیے ان کی کیا حیثیت ہے سب سے پہلا جو میرا اس میں گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے قانون اشارت کے تحت میاں بیوی کی جو پرسنل گفتگو ہے ذاتی جو گفتگو ہوگی وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی اور شریعت بھی اس کو منع کرتی ہے کہ میاں بیوی کی جو ذاتی گفتگو ہے وہ قاضی کے سامنے نہیں لائی جا سکتی پھر دوسری بات یہ جو پہلی بیوی تھی یہ جب جس دوران کے میسجز تھے اس دوران یہ شوہر کے ساتھ تھی سو موبائل جو ہے میاں بیوی کا دوسرے کے پاس ہوتا ہے تو یہ شوہر کے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ وہ کوئی اپنی بیوی کا موبائل اٹھا کر اس سے کوئی میسج اپنے موبائل پر کر سکتا ہے اور یہ ملزم کے لیے اس لیے بھی زیادہ مشکل نہیں تھا کہ اس نے جب دوسری شادی کی تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف حربی استعمال کیے تھے ایک تو اس نے اس میں خود کو جو ہے کمارا لکھا تھا دوسرا اس نے اس میں اپنا جو نام تھا اس کو چینج کرنے کوشش کی عبدالحنان اس کا نام تھا اور اس نے عبدالمنان اس کو بنایا اس میں اور اپنے طرف سے سے یہ کوشش کی تو اس طرح کا میسج وہ کر سکتا تھا ریکارڈ پر دوسرے نکان نامے میں کچھ چیزیں جو تھی جو غلط بیانیاں ملزم کے تھیں وہ ریکارڈ سے ثابت تھیں پھر اس لیے کوئی بھی میسج جو موبائل اگر شوہر کے پاس ہو بیوی کا تو وہ کوئی بھی میسج اپنی بیوی کے موبائل سے اپنے نمبر پر کر سکتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی ہم نے اسے میسج سے ان چیزوں سے انکار کیا تھا یہ قانون میں نے کچھ اتھارٹی سپریم گورڈ آئی کورٹ کے عدالوں میں پیش کی کہ اگر ملزم تین سو بیالیس کے بیان میں کوئی دیفنس میں پلی لیتا ہے کوئی موقف لیتا ہے اپنے دیفنس میں لیکن اس موقف کی بابت وہ خود کو تین سو چالیس دو کے تحت وہ بطور گواب پیش نہیں کرتا اور ہلفن بیان نہیں دیتا اور اوپر جرہ نہیں کرواتا دوسری پارٹی کی استغاسے کی تو پھر عدالت تین سو بیالیس میں اس کے دیئے گئے بیان کو نہیں پڑ سکتی اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اگر ملزم ڈیفنس لے گا تو پھر وہ اس کو ہلفن آنا پڑے گا اور ہلفن آئے گا تو اس پر جرہ بھی ہوگی اگر وہ جیسے اس نے موقف لیا تھا کہ مجھے زبانی اجازت دی تھی اس موقف کی تائید میں اس نے آ کر ہلفن بیان نہیں دیا اور نہ ہی اس نے اپنے آپ پر جرہ کروائی لہٰذا وہ اس بیان کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی کہ اگر ملزم ڈیفنس میں موقف تین سو چالیس کے بیان دیتا اور تین سو بیالیس میں پھر تین سو چالیس دو میں پھر وہ آ کر ہلفن بیان نہیں دیتا اگر میسیجز ہوں بھی صحیح فرض کر لیتے ہیں گو کہ ہمارا اس کیس میں انکار تھا اور دیگر قانون کی پوائنٹ میں نے بتایا نہیں بیوی کی اجازت نہ شریعت میں ضروری ہے نہ قانون میں ضروری ہے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہے گا تو وہ جس علاقے میں اس کی پہلی بیوی رہائش پذیر ہوگی اس علاقے کے چیرمن یونین کونسل کو درخواست دے گا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس میں اپنے گراؤنڈ بتائے گا اس میں مختلف گراؤنڈ ہو سکتے ہیں پہلی بیوی سے اولاد کرنا ہونا پہلی بیوی کا شدید بیمار ہونا پہلی بیوی کا بلا وجہ روٹ کر بیٹھے رہنا یا زنو شوئی کے ڈگری مرد گیا حق میں ہونا جو بھی گراؤنڈ ہو تو وہ چیرمن یونین کونسل اس کی پہلی بیوی کو بلائے گا اس کا موقف سنے گا اور پھر وہ اجازت کا اجازت رامہ ایک دے گا ملزم کو اس شخص کو جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے پھر وہ کر سکتا ہے یہ کوئی پھر جرم نہیں ہے اب یہاں پر اگر کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ جی اس کی پہلی بیوی نے اس کو اجازت دی ہے تو وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو ایون دن اس کو اسی گراؤنڈ پر درخواست چیرمن یونین کونسل کو ہی دینی ہوگی اور وہ اس کی بیوی کو بلائے گا اور وہاں وہ اپنی بیوی کو پیش کرے گا اور وہاں وہ بیان دے گی کہ مجھے دوسری شادی میں اتراز نہیں ہے تو چیرمن یونین کونسل بھی عام طور پر جب بیوی کو اتراز نہ ہو تو پھر وہ اجازت دے دیا کرتے ہیں لہٰذا قانون کی جو بیسک رکوائرمنٹ ہے وہ چیرمن یونین کونسل کا اجازت کا سیٹ اف کیٹ ہے بیوی کی اجازت راما رکوائرمنٹ نہیں ہے اور ایک سیٹرڈ رول اف لا ہے کہ اگر قانون میں کسی کام کی خاص کام کے کرنے کا کوئی خاص طریقہ متعین ہے تو وہ کام اسی طریقے سے ہوگا ادروائز اس کی ویلیو نہیں ہوگی تو اس لیے ملزم کی حد تک کیس بھرپور طریقے سے ثابت تھا اور جو ہے باقی کیونکہ اس کی طرف سے ایڈمیشن موجود تھا کہ پہلی بیوی سوز کا نکاہ بھی قائم ہے دوسری شادی بھی اس نے کی اور سرڈ اف کیٹ بھی اس کے پاس کوئی نہیں تھا اب آگے اس کیس میں ملزم کا کنڈکٹ جو اس کی زیادہ سزا کی وجہ بنا ملزم نے پہلی شادی کے صرف ایک ماہ تین دن بعد دوسری شادی کی تھی یہ ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ جس لڑکی سے اس نے شادی کی اس سے اس کی بات پہلے سے چل رہی تھی اور لہٰذا اس نے شادی کرنے کے فوری بات شادی کی لہٰذا اس سے ایک جو نیگٹیو اس کا پہلو ہے ملزم کا وہ سامنے آتا ہے اور پھر وہ ایک سرکاری ملازم پر لکھا آدمی تھا اور وہ اس نے یہ حرکت کی ظاہر ہے والدیں بیٹیوں کی شادی پہ لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور ان کو رخصت کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ اور فوری بات ہی جو ہے ان کا دماد دوسری شادی کر لے اور بغیر کسی خاص ریزن کے کیونکہ یہ ابھی یہ بھی نہیں کوئی گراؤنڈ ہو سکتا کہ جی بی بی روٹ کر بیٹھی ہے یا بی بی سے اولاد نہیں ہے ایک ماہ تین دن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو گراؤنڈ بن سکے پھر ایک اور جو تھی اس کیس میں اہم بات وہ سجیشن جب دی ہے مستقیصہ کو تو اس میں ان کے وکیل کی طرف سے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ملزم نے آپ سے شادی کے فوراں بعد دوسری شادی کی اجازت دینا شروع کر دی تھی تو یہ چیز بھی ملزم کے جو ہے فیور میں نہیں تھی سو یہ فیصلہ عدالت کا اس پر آیا اس میں عدالت نے جو میں نے کیس لہ دیا تھے ان کا بھی حوالہ دیا اور ایک جو فیصلہ ہے اس میں وہ فیصلہ آیا اب ایک اور بات میں بتاتا میں نے پوش لگائی سی تو اس پر کچھ لوگوں کی طرف سے آیا کہ یہ جو قانون ہے خلاف شریعت ہے بات یہ ہے یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جو قانون کو جنہوں نے پڑا نہیں ہے اس قانون میں کہیں بھی دوسری شادی سے منع نہیں کیا گیا اس قانون میں بلکہ اجازت دی گئی ہے آپ دوسری شادی کریں تیسری شادی کریں چاہے چوتری شادی کریں کہیں اس قانون میں منع نہیں ہے قانون صرف ایک ذابطہ ایک آر بتاتا ہے کہ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کریں اگر کوئی شخص اس طریقے سے شادی کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے بے شمار لوگ میں وکیل ہوتا ہوں تو ہم ان کو ایک جاز کا پراسس بتاتے ہیں ان کو جاز رامہ لے کر جب دیتے ہیں تو وہ شادی کرتے ہیں کوئی جرم نہیں ہے جرم تب ہے جب آپ اس پراسس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو اس قانون میں کہیں بھی دوسری شادی سے منع نہیں کیا گیا جو یہ کنسپٹ پھیل جاتا ہے نا اس میں اجازت ہے اس لیے ایک پراسس بتایا گیا ہے تاکہ معاشرے میں بیلس قائم رہے ان بیلس معاشرہ نہ ہو یا دوسرے لفظوں میں اس قانون میں دوسری شادی کی اجازت ضرورت کے تحت کرنے کی اجازت ہے اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ضرورت جو ہے وہ چیرمیل یورن کونسل کو بتائیں وہ اجازت دے گا ہاں شوق کے تحت کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے اس کی پہلی بیوی بھی اچھی ہے بچے بھی ہیں سب کچھ اوکی ہے تو پھر وہ شادی کرنا چاہے تو وہاں میں بھی اس کو اجازت نہ ملے امید ہے میری جو آج کی جو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کیس میں میں نے ایک لیٹیس ججمنٹ بھی دی تھی وہ ابھی اگست میں ادھاک اگست دو در بیس میں سپریم کور کا ایک فیصلہ بھی آیا ہے ان ریپورڈر ججمنٹ ہے اور وہ بھی اس میں بھی انہوں نے قرار دیا ہے اس قانون کو کہ یہ قانون معاشرے میں بیلنس قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے یہ قانون صرف بیلنس قائم رکھنے کے لیے ہے یہ منع نہیں کرتا دوسری شادی سے آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتے ہیں لیکن بیلنس قائم رکھنا ضروری ہے کیونکہ قرآن پاک میں جو ہے اور اور تم شادی شادی کرو دو دو تین تین چار چار مگر اگر انصاف کر سکو تو یہ قانون اسی انصاف کر سکو کو قائم رکھنے کے لیے ہے کیونکہ اس کا فیصلہ اس مرد نے نہیں کرنا شادی کر رہا ہے کوئی انصاف کر سکتا نہیں کر سکتا اس کا فیصلہ تیسرا بندہ جو ہے جو چیرمن یونٹ کونسٹر کی شکل میں ہے اس نے کرنا ہے کہ اس بندے کو اجازت ملنی چاہیے یا اجازت نہیں ملنی چاہیے امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ایسنڈل آسوسیٹ سارے پاکستان میں فیملی کیسز میں سرویسز پروائیڈ کرتی ہے سو کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سٹ ایسنڈل آسوسیٹ ڈاٹ کام پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں یا میرے واتس اپ ایمو نمبر 0333648190 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں اس کا شکریہ اور پاکستان بھر میں کہیں بھی آپ کو ایک فیملی ایشو ہو آپ ہماری سرویسز لے سکتے ہیں ہاں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کرائنٹس کو بہترین سرویسز پروائیڈ کریں آپ کا بہت شکریہ